وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اللہمَّ سَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما بارکتا لا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَادْ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيِّنَ عَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِنَ زُرْكَ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَ قیامت دے دن اسی مجرِمین وَا کَتھا کرانگے اُن نا دیا اکھا نیلیاں اور پیلیاں ہونگیاں يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ وَاپس دے اندر حولی حولی گلہ کرنگے إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَ اسی دنیا دے اندر صرف دس دن ٹھیرے ہیں سامین حضرات ہما قسم دی حمد و سنا تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی قبرعائی اللہ ملک الاللام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بخش رانج بخش لاج پال غریب نواز غوث عظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے اَلَا كُلِّ شَيِّدْ قَدِيرِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيد نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدٌ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں اَزَلْتُ قَلَّهِ عَبَد تَكَ اللَّا رَهَيْگَا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السقالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سرگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسحبہ وسلم وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِسِنَ زُرْكَ مُجْرِمْ جِرَا لَفَذِهِ نَا اَوِجْ جَارَا مَا دَيْوِجْو جِيمْ رَا مِيمْ جَارَا مَا اِذَا مَانَا ہُنْدَا ہے کسی چیز نُو ننگا کرنا جدو انسان گوشت دی بوٹی کھاندہ ہے نا تو وچو ہڈین ننگی نکل ہوں دیئے انو اربیج کیا جاندہ ہے جارا مَالْعَزْمَ کہ انہیں ہڈینو ننگیاں کر دیتے ہیں تو جارا مَا دے وچو لفظ مجری میں مجرم دی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جیڑا انسان کی سیدہ حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر دین دے ہیں انو مجرم کی دے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بولو کسی دا حق چھین کے اپنے کارلے ہوں دے ہیں کسی دے بچیا دی ہنسی چھین کے اپنے کارلے ہوں دے ہیں کسی دی پرابٹی جائداد تے حق تے قبضہ کر لیں دے ہیں انو اربیج مجرم کیا جاندہ ہیں بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے تحجد گزار سومو سالات دے پابند اگر دنیا دے اندر کسی دا حق چھینے ہیں حق مارے ہیں قیامت دے دن او دی تحجد انو نہیں چھڑا سکے گی اگل یاد راتے ہیں کسی دی نماز نیکی اس مجرم نو اللہ دی عدالت چو چھڑکارا نہیں دعا سکے گی جنہیں دنیا جسے انسان دا حق مارے ہیں اور او قیامت دے دن اللہ نے چار پانچ مجرم پیش ہونے نے مدانِ محشر دے اندر اور اونا مجرمین دی سرعام زلط اور رسوائی ہوئے گی او قیامت دا دن کہ جدو سورج سوانے سے تے آ جائے گا ہون سورج جیڑے نو کروڑ چھپی لکھ میل دورے تے ہوتی تپسدہ آلین دے کیے کتنے جدو این سورج اکمیل دے فاصلے تے آئے گا جس راوی نے اس روایت میں نکل کیتا ہے نا نبید صحابی وہ فرمان دے نے کہ میل تو مراد اور سرمچو بھی ہے جی دن آنکھ جو سرما پایا جانا سورج اتنا قریب ہوئے گا کہ بندہ انہوں ہاتھوی لگانا چاہے تے لالوے زمین تھلے تانبے دی ہوئے گا انہوں تانبے دے ہوتے آگ پہے تے کنہ دبے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہفاتن اوراتن گرلن بندے جو پیش کی تے جان دے بے خطنا ہوں گے پیرہ تو ننگے جسمہ تو کھالی پیری جتی نہیں ہوئے گا جسم دے چفیرے کو کپڑا نہیں ہوئے گا اور پھر وہ دن ایسا سکتے کہ کوئی ماں اپنی اولاد تھی ماں باپ اپنی اولاد تھی اولاد ماں باپ تھی نہیں بنے گا بنے گی پین پائی عزیز و اقارب سب فرار ہو جان گے یوم یفر المرع من عقیہ و امیہ و ابیہ و سواہی باتیہ و بانی سارے اپنے پرائے ہو جان گے یار اغیار ہو جان گے کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کسے نو گٹیاں تک پسینے کسے نو گوڑیاں تک پسینے کسے نو موڑیاں تک تے کئی اپنے پسینے چاہ بھی ٹوکیاں کھا رہے ہوں حدیث دے الفاظ میں کہ وہ پسینے تھی بدبو اتنی بری ہوئے گی کہ بندہ کہے گا اللہ میری پسینے کو جان چھڑا دے تو میں انہوں جہنم تھی پا میں سوڑ جائے گا اتنا خطرناک وہ پسینہ ہوئے گا ہر انسان وہ اپنی پئی ہوئے گا وہ دیندی سختی قرآن میں بیان کی تھی ہے اللہ فرما دے میں یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلت الساعت شیعن عظیم یوم ترونہا تظہل کل مرزعت اما ارزعت وَتَزَوْ قُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَحَا وَتَرَ النَّاسَ سُقَارَا وَمَا هُمْ بِسُقَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِئِ یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو اتقو ڈر جاؤ ربکم اپنے رب دے قولو انہ زلزلت الساعت شیعن عظیم قیامت دے زلزلے کلوں ڈھر جو پلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی حاملی آفتہ عورتہ دے حمل گر جانگے لوکا نو نشے دی حال چوے کھو گے لیکن لوکا نے نشا نہیں کیتا ہوئے گا تیرے ربدیاں دیشتائینیاں سکتون گیاں کہ لوکی نے شئی جا پنگے آئیے قرآن دا اے کور مقام اللہ فرمان دینے وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا وَعُرِزُواْ عَلَى رَبِّكَ سَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّتٍ بَلْزَعَمْ تُمَ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا وَغُوسِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِئِمْ مُشْفِقِينَ مِمْ مَا فِي وَيُقُولُونَ یَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین بلکل چٹیل میدان بن جائے گی کوئی زمین دے اُتھے ٹیلا نظر نہیں آئے گا ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی جیڑا اسرافیل ہے اُن نے کرنا سامنے رکھیئے ایدر میرے والوے کو کرنا سامنے رکھیئے کان لودہ رحمان والے اے عوضی نماز ہے اے عوضی عبادت ہے جدوں اللہ نے آرڈر کر دین ہے او دو اسرافیل نے پھوک مارنی ہے او دی پھوک دے اندر اے نیاں طاقتہ ہونگیاں اے نیاں قوتہ ہونگیاں کہ سمندرہ دے اندر اگاں لگ جانگیاں دریاؤں دے پانی اگ بن جانگے اتنے اتنے بلندوں بالا جڑے پہاڑ میں اے انہی ہوئی روئی دی طرح ہو جانگے کوئی بنگلہ کوئی کوٹھی کوئی مکان جیڑ ہے اس زمین دے پوچھ دے اُتے نظر نہیں آئے جائے گا وَاتَرَ الْأَرْزَ بَارِزَ قرآن کہیں دے بلکل چٹیل میں دان زمین بن جائے گی فرمایا لوگو وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنُهُمْ اَحَدَا کوئی بندہ بھی زمین دے اُتے ایسا نہیں ہوئے گا جنہوں اسی اپنے دربار دے اندر پیش نہیں کر لوانگے سارے اللہ دی دربار چپیش ہو جانگے پھر حالت کی ہوئے گی قرآن والغور کیجئے وَعُرِزُوا الَا رَبِّكَ صَفَا اپنے اللہ دی عدالت دے اندر تُسی صف در صف پیش کیتے جاؤگے کتار در کتار حالت کی ہوئے گی اول مرہ جویں پہلی مرتبہ تُسی مان دے شکم چو دنیا تے آئے سو جدو مان دے پیڑ چو انسان دنیا تے ہوندھا ہے ہتھو پیرو خالی تے لکوں گلوں ننگا ایوے سمجھو کہ مان دی ہندیر کوٹری چو تُو دنیا تے آئے ہتھو پیرو خالی تے لکوں گلوں ننگا تے جدو قبر دی ہندیر کوٹری چی جانے ہیں بولیئے ہتھو پیرو خالی تے لکوں گلوں ننگا جدو آئے ہیں ہتھو کپڑے آپ پان جو گا نہیں کہے نہیں پائے نہیں جدو گئے ہیں ہتھو کسے ہی پانے نہیں آپ پان جو گا نہیں تے نیرکہ دا ہاں چکی ہے آیا بھی خالی تے جانا بھی خالی خالی جانا ہے نا کہ نال کجھ لے جانا ہے بلکہ نصیب چنگے ہوئے مقدر چنگے ہوئے تو دو قد کپڑا مل جائے گا ورنہ کفرچوی شاکے کبرچوی شاکے موت پر ہاک کے جرنل زیاو لاکھ دنیا تو گیا ہے یارہ سال حکومت کی تھی انہیں تے فوجتہ جرنیل وی سی صدر پاکستان وی سی لیکن دنیا تو گیا نہ کبر ملی نہ کفن ملی ہے ایک ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد چنپی ہے کفن بھی نصیبہ ماں ملتا ہے کبر بھی نصیبہ ماں ملتی ہے اور پھر کدھی یہ نہیں ہویا کہ کفن نو جیب لاکھے نا چوری سابتہ بینک بیننس نالی پا دے او کبر چکم ملے اجے تیری کبر تھی مٹی بھی پرانی نہیں ہوتی ونڈیا پانوالے پہ چھوپے ہی لوگ پہ بات پالیں دے حقیقت کی یہ اوقات کی یہ انسان دی بندے آتوں اپنی اوقات نو پہچان لے کبر والی او سکالی رات نو پہچان لے بندے آتوں اپنی اوقات نو پہچان لے کبر والی او سکالی رات نو پہچان لے بندے آتوں اپنی جنانال تردہ سے تو ہکتن کے جنانال تردہ سے تو ہکتن کے آج کبرانو لے چلے تینو جن جی بن کے اٹھ زرہ لارے آ برات نو پہچان لے اٹھ زرہ لارے آ برات نو پہچان لے کبر والی او سکالی رات نو پہچان لے جنانا واسطے دن رات اک کیتا ہی جنانا دن رات بے کے کھانے کھانا ہے جنانا واسطے حلال حرام دی تمہیں اوہ نو پہچان لے تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے مو دے مار چلے نی لا کے ہودار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے مو دے مار چلے نی تیری اے اکاتے اکات نو پہچان لے اے اکاتے ساڑی بولیے ایتھے جنان مردی دو فلانے دی کوٹھی جی ساتھ کلے جے فلانے دا محال چودہ اکڑ جے جنیاں مردی بڑی ہیں کوٹھییاں بنا لے ہیں جانا اس گاز زمین دے اندر ہی ہے تو اس گازے اندر جان تو پہلے پہلے نا کچھ تیاری کر کے جا کبر دے اتے جننے مرضی دیوے بھالو اندر روشنی نہیں ہونی جب تک کسی اپنے عملان دا دیا نہیں جلا کے جاواں گے اپنے عملان دا بستر تیار کر کے خرم دی لوڑ تو جن آواز سے ہی دن رات کیتا ہے تیرے پچھو اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیا پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جائی سغات نو پہ چان لے اوہ کفن جنو کے سین بھی نہیں مارنے سین وجنی بولیے کدھی کفن نو سین وجیے بولو دے صحیح جیب تے دور دی گا اللہ چار دن یاد کرنا ہے فلانا بڑا چنگا سی بڑا اچھا سی باچ تینوں کی نہیں یاد کرنا تیرے پچھو تینوں کی سے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستہ پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انو کی جائی واردات نو پہ چان لے اس واسطے میرے بھائیو مرنے ہی مرنے جانے ہی جانے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِ کَلْخُلْدَ وَإِنِّ تَوَوْمُ الْخَالِدُونَ کُلُّ نَفْسٍ زَائِكَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کوئی بشر ایسا ہے آدم تو لکھ کے آمینہ دلال تک نظر پھیر لے کوئی نبی دنیا چھ نہیں ریا ایک وقت تو انہیں حضرت عیسیٰ نوی موت آ کے رہنی ہے اس وقت کے چلنا حضرت عیسیٰ تو لکھ کے آمینہ دلال تک کوئی نبی بھی موت شکنجے کھولو نہیں بائی سکیا کوئی بشر ہمیشہ رہن واسکے نہیں آیا اے موت اونی اونی ہے موت نبی نہیں ویندی ووت ولی نہیں ویندی موت لوڑا نہیں ویندی موت تھوڑا نہیں ویندی موت ضرورتہ نہیں ویندی موت رشتے ناپے نہیں ویندی موت اینی ویندی اس جوان پتر دیا ہجے ما پے آنو بڑیاں لوڑا نے موت hey نویندی کے ناپاہیا نو پاہیاں دیا پرادیاں بڑیاں لوڑا نے موتیں نویندی اے ما مکیلی کے بچیاں نو باپ دیاں بڑیاں لوڑا نے موتیں نویندی کے نا بیٹیاں نو باپ دیاں بڑیاں ضرورتہ نے اس خطیب دیاں دے جمال مو بڑیاں لوڑانے نا جدو وقت ہونے اے موتا کے رہنیے کل من علیہ فان ویب کا وجہ ربی کا ذل جلالی والاکران کل شیئے محالکن اِلَّا وَجْحَو لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون کیتے اللہ خرماندین کل اِنَّ الْمَوْتَ اللَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ وَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم سُمَّتُ رَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ دِمَا كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ مَوْت دے کُلُو جِنَّا وَمَرْزِ نَسْلُو ایک وقت آنے ایک موڑ دے اُتے تیری موتنا ملاقات بولیے ہوگی رہنی ہے بلکہ قرآن دیئے قید منو یاد آئی اللہ فرماؤ دے نَقُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَالَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَقِيْلَا بِكُمْ سُنْمَ اِلَا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اَسْي ایک فریشتے دی دیا اُتیمو کرر کر دیتی او دا کامی جاننا کڑنے اور او دا کامی کوئی نہیں او دا ماوادیاں گودا جے کھیڑ دے بچے لے جاندے او دا بیویاں دے کولو خاون کھو کے لے جاندے او دا بڑے ماں پے او کولو جوان پتر کھو کے لے جاندے او دا پہنا دے کولو پراہ پراہ دے کولو پراہ چین کے لے جاندے انہوں ترساندہ ہی نہیں او دے دل چنرمی ہے ہی کوئی نہیں نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگے رے موت آئی سب چھوڑ علا کے تے کبری کی تینی دیرے اے چار دہارے کوئی الواسا تے اوڑ کے تو جانا کار کج قبر قیامت لئی جتہی نے تٹکانا آئیے قرآن دا مقام سن رہو اللہ اندرے جدو اللہ دے دربار دے اندر میرے دربار چون ہے او دو بدنا تو لنگے ہوو گے کوئی بدن دے چفیرے کپڑا نہیں ہوئے گا تیری میری ماں حضرت امہ جی آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیہ کوئی کسی دی طرف دیکھے گا نہیں فرمایا ہے ایشہ کیونیہ پولیاں گلہ کرن نہیں ہے تیرے رابطیاں دیست ہیں یا سختون کیاں کوئی کسی دی طرف نہیں دیکھ سکے گا مرد بھی ننگے اور ناوی ننگیاں لیکن کوئی کسی دی طرف نہیں دیکھ سکے گا بلکہ آقا علیہ السلام ایک دن کر تشریف لے آئے تیرے امہ جی آئیشہ کار دے اندر بے کے زاروں کتار روئی جا رہی آنے آقا فرما بے نے ایشہ تنکیری چیز میں روائے ما یبکی کے یا آئیشہ ایشہ تنکیری چیز میں روائے امہ جی فرما گیا نے زکر تن نار سونے ہم انہوں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جہنم دی آگ یاد آگئی تے مزارو کتاری رون لگ پئی او جہنم دی یاد جیڑی دنیا دی آگنا لو ستر گناہ تیزے تے قدیس آنوی یہ لیت کی بیٹھے ہیں رونا ہے رمضان ننگے ہے قدیس روئے اللہ انہوں نے تین بندے انہوں بڑے پسند لے ایک کو بندہ جیڑا گناہ انہوں یاد کر کے رو پی ہے اوہ دے آنسو ایتھو ٹیک چو کے تھلے ٹیک پہ فرمایا جیتے ہیں جہنم دیا کہ انہوں حرام کر دیتا دوسرا بندہ کاؤنے جنہیں انہوں آنسو اکھا سوکھا ہوگے اللہ انہوں نے جنہوں مکھی دے سیر جنہ آنسو کھڑی آئی نا میں انہیں کو کترے نا تیرے تے جہنم دیا کہنو ٹھڑی آ کر دینا تے تیسرا بندہ کےڑا ہے جنہوں روڑا ہوں دے ہی نہیں بڑا زور لندہ ہے روڑا ہوں دے ہی نہیں اللہ انہوں نے چل روڑا لا مو بنا لیا نا ای روڑا لا مو ہی بیک کے تری زندگی دے گناہ ماف کر دیا ہر وقت کا ہنس نہ کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی نہیں آ کر آج تھوڑا روئیں گا تے مول بہتا پہے گا قیامت رو جہنمی بہتا رون گے مول کونی پہنا ایتھے تھوڑا روان گے مول بہتا ہے تے قیامت رو انہا رون گے جہنمی آقا فرمادی نے انہا دیان سوا جی کشتیاں بھی چلا دیتنیا جانتے ہو بھی چل پھیر دیتا ہے مالی فرمادی نے سوڑے اتسی اپنے احل نوی یاد کروگے کے نہیں سوڑے ایسا نوی یاد کروگے کے نہیں جگان دے پیر فرمادے نے اے شافی سلاست مواتنن تن جگہ ایسیاں نے لا یذکر اہدن اہدا اوٹھے کوئی کسے نوی یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ کہنی ہے فرمایا اندل کتاب جدو نامایا مال سجے خبے آچے پھڑائے جھانگے او دو کوئی کسے نوی یاد نہیں کر سکے گا اے شاہ میں محمد بھی تھا انہوں کو لجا مانگا صل اللہ علیہ وسلم اندل کتاب حدیث دے الفاظ نے چل دے اے شاہ پہلی جگہ اندل کتاب اندل کتاب جدو نامایا مال پہ ملنے ایسرا لمبی صف لگی ہوئے گی او دے اندری نبی ولی بدکار تحجد گزار نیکوکار سارے اکو صف جی کھڑے نے ہر بندے نو اپنی پئی ہے پتہ نہیں نامایا مال سجے آچے لبنے کے خبے جلبنے اے شاہ او دو میں محمد بھی تھا نو پول جا مانگا کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِئِ قرآن میں تیری عظمت تو لکھوار قربان جاو کنیوں خوش نصیب نے پاگا والے نے جنہوں ناما اعمال سجے آچے مل گیا اللہم جعلنا منہم اللہ سانوین لوکا جو کر دے ایسرا سجے آچے ناما اعمال ملیا ہے نا تے نقشہ قرآن پیا کھیچ دائے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينَهِ قرآن کینا گو کتھو کتھو پڑھا سارا میدانِ محشر ہی بیان کر رہے سجے آج چے نامہِ عمال مل گیا ہے تے پتہ ہے کہ یہ آن دا اچھی اچھی میدانِ محشر چے جنہوں سجج ملیا ہے آن دا ہے ہاؤ مکرہو کتابیا آؤ میرا نامہِ عمال پڑھو تے سہی آؤ میرے ہو یارو میرے ہو دوستو میرے ہو پائیو انی زنن تو انی ملاکن ہے صحابیا میں تے غمان کرنا سا منو نامہِ عمال سجے حج چی ملن اللہ اللہ حق اللہ تے دجا باز نصیب کون ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ جنہوں نامہِ عمال بدنسیب نو کھبے اچھ مل گیا ہے تے اے اپنی زبان چو کیاں دا یا لئی تہا کانتِ القاضیہ ہائے افسوس آج کی ویندہ فیصلہ ہو گیا ہے مَا اَغْنَا اَنی مَالِيَا آج میرا مالوی میرے کم نہیں آیا جنہوں دنیا جے جوڑ دا رہے ہیں جنہوں دنیا جے کٹھا کر دا رہے ہیں جدے واسطے میں دن رات اکھ کر دیتی سی مَالْ قَمَانْ واسطے نماز بھی پروانی سا کر دا مَالْ قَمَانْ واسطے قرآن نہیں سا پڑ دا مَالْ قَمَانْ واسطے میں عبادت تو مو پھیر لیا جی مَا اَغْنَا اَنی مَالِيَا آج مالوی میرا کم نہیں آیا حلقہ اَنی سلطانیہ آج میری سلطنت نے منوحلا کر کے رکھ دیتا ہے آج میری بادشای چودر ایم بی اے ایم اے وزارت امارت صدارت وزارت عزمہ دی سیڈ وی کم نہیں آئی حلقہ اَنی سلطانیہ ادھرو آواز آئے گی اللہ کہنگے خضو ہو فغلو ہو سم مل جئی مسلو ہو اس بدنصیب نو پکر لو انو زنجیر پہنا کے ستر ہاتھ لمحے انو میری جہنم دا بالر بنا دے ہو اللہم لا تجل نامن ہو اللہ سانو انہا لوکا جو نہ کری اچھی گئے دیو آبی پہلی جگہ اندل کتاب اور دوسری جگہ فرمایا اندل میزان ترازو رکھیا جانا ہے ایشا جو نامہ اعمال تلنے نے نا وہ تو کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا وہ ترازو کی ڈاگون ہے آج دیکھو زاڑے ترازو نے اس ترازو دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوئے گا کہ سبتے زمینہ سبتے آسمان او دے ایک پلڑے چھ رکھ دیتے جانگے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گا لیکن اس ترازو نے چکنوا سے کون مقرر ہوئے گا جبریل مقرر ہوئے گا جبریل تو اس ترازو دے نال ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی ایس طرح ہی جویں ایک کاری آرک صاحب نہیں پیٹھے ایس طرح ایس طرح کرسی ڈٹھی ہوئے گی او دے تے براجمان کون ہوئے گے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نے کی کیا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا ہے شاہد دمانا کی بولیے گواہ اے یہ نا شاہد دمانا گواہ ایک کو ذرا بندگا دے شاہد دمانا گواہ گواہ کی نوہ دے ہو بولیے جیڑا تصدیق کرنوالا ہوئے تصدیق مثلا انہوں نے گواہی دینی اے واقعہ میں اپنی آنکھانا اہمیں بے کیا ہے ہن پرسی دے براجمان ساڑھے نبی نے امدی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دلال کرے گا پی اے دی نماز میری سنت دے مطابقے پھر ترازو چھ جائے گی اگر اللہ دے نبی نے نماز رجٹ کر دی تی پھر ترازو دے اندر تلن واسطے نہیں جے جانی اے گال نوٹ کر کے لے جو آج ساڑھے کاری باز پائی نگڑے ہنفی نماز پڑھ دے نے ہنفی ہنفی روزہ ہنفی نماز ہنفی نماز دی تصدیق حضرت امام ابو حنیفہ کرنگے آمینہ دلال نے نہیں کرنی میں آریا سا رستے چھے موٹ رویتِ حصر دی نماز پڑھی ایک بندے نو میں نماز پڑھ دے میں کہا رکوت و صدہ بھی نہ ہوئے تھوڑا جب میں تاں ہوگی نا پھر خاص ہی دے چھے پھر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا رکوت و بعد آپ کے لئے دعا پڑھ دے سا رَبَّنَا وَلَقَلْ حَمْدْ حَمْدًا قَسِيرًا طَيِّبًا مُبَارَقًا فِي سعی بخاری دی روحہ دے سعی البخاری دی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا انہوں نے پچھو ایک سیابی کالی کالی دوڑے آیا تو نال ملے آقا نے سمی اللہ حلمان حمیدہ کیا اس سیابی نے کیا رَبَّنَا وَلَقَلْ حَمْدْ حَمْدْ انہوں سا چڑھے آسی نا تو آواز اچھی نکل گئی سانس دی بجا تو سانس پھول لیا نبی علیہ السلام نے سلام پھر نہیں فرمایا کون فی بھئی جنہیں اکلمیں کہے میں اسے آبیان دا میں کبرار گیا آپ نے فرمایا بھی کون ہے جنہیں اکلمیں اللہ حسول میں کہے لے فرمایا جَدُو تُو رَبَّنَا وَلَقَلْ حَمْدْ حَمْدًا قَسِيرًا طَيِّبًا مُبَارَقًا فِي پڑھنے ہیں نا بھئا وہ دو میں محمد نے اپنی آکھانا وے کہا آسمان تو تیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر انتالی فرشتے اتر دے وے کہنے جنہیں تیرے ان اکلمیں دا سواب نکھنا ہے کہ آج جڑا بندہ رَبَّنَا وَلَقَلْ حَمْدْ پَڑھ دے نا آج بھی انتالی فرشتے لکھن واسطے ہوں دے نا ایک آلی یاد رکھ لو ایک انفی مولوی صاحب انہوں کہن لگے جو فرشتے وکھاؤ دے سئی پہ کتے ہوں دے نا ہی بھی ویکھنا چاہنے دکھاؤ دے سئی میں انہوں کیا چلے آ فرشتے اسی اکھانا اتر دے ویکھ بھی لئیے نا سانو فرشتے آتے انہا یقین نی جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صل اللہ علیہ وسلم یارو نماز نبی دی سنت آپ دے طریقے دے مطابق پڑھانگے پھر ہی اترازو چاہے گی اگر نبی دے طریقے اور آپ دی سنت دے مطابق نماز ادا نہ کیتی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیتی سمجھو پھر اترازو دے اندر نہیں جائے گی اس واسطے میرے بھائیو دوسری جگہ کے لیے بولی ایک دوسری جگہ کے لیے اندل میزان ترازو تیسری جگہ فرمایا اندہ سیرات پول سیراتے جیڑا داری دے والنا لو بری کے تلوار دی دارنا لو تیزے جہنم دے اتے او پول سیرات بجیا ہوئے گا تلوار جہنم دی آگ سر دی ہوئے گی جہنم دی آگ جیڑی ہے او تلوار جل دی ہوئے گی جہنم دے اتے پول سیرات ہوئے گا توجہ ذرا میرے وال پول سیرات او دے تیوی ساتھ ناکے لگے ہونگے پہلے ناکے دے نماز چیک ہوئے گی دوسرے ناکے دے اتے لوگو زکاة چیک ہوئے گی پھر روزہ چیک ہوئے گا حقوق علیبات چیک ہوئے گا اس پول سیرات نوں سب تو پہلے جنہیں عبور کرنے او میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے تے آقا پول سیرات تو پار ہو کے کھڑے ہو جانگے تے کہنگے رب سلم رب سلم رب سلم اللہ سلامتی نہ پار نگا دے اللہ سلامتی نہ پار نگا دے میری امت نوں کوئی ہے جے پیر ایسا بولیے جیڑا امت واس کے دعا کرے کوئی پیر ایسا ہے جے اُتھے ایک کوئی پیر ہے جیڑا ہاؤز ہونا ہے باقی کے پیر دیوں تھے چپڑی بھی نظر نہیں جے ہوئی ایک آلی یاد رکھ لو ایک کوئی پیر ہے جیڑا چندہ ہونا ہے لوائل حمد کسے پیر دا ہوتے ہیں دھنڈا بھی نظر نہیں جے ہونا ایک کوئی پیر ہے جنہیں مدانے محشر چھ اپنے امتیاں بھی شفارش کرنی ہے جیڑی شفاعت بھی وجہ تو چار ارب نبے کروڑ بندہ بغیر ہی ساتھ تو جننچ داخل ہو جائے ایک کوئی پیر ہے جیڑی شفاعت تو نہیں ہے کسے دی شفارش نہیں مدانا لوگ جانگے مارے مارے آدم کو جواب مل جائے گا پھر نو کو جانگے جواب مل جائے گا عیسیٰ کو جانگے جواب مل جائے گا ابراہیم کو جانگے جواب مل جائے گا سارے نبی کہنگے اگر جانا جے تے آمینہ دے لال محمد کو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی جواب دین دینگے تے آج دے پیر کیا دنے مریدانو توانوہ نماز پڑھن دی لوڑی کو نہیں آئی جانی ادھر آب جان ایسے مرید بھی پیر بھی آیا جی میں چور نہیں بولتا باہ بھجو مسیج بیٹھا اگلے دن ایک بندے رو میں کہا مہن نباز دے ٹیم ہو گیا نباز نہیں پڑھتا کہ دے گے ایسا مہمار انہیں کہا جی میرے پیر نے منع کیتا ہے نباز دی لوڑی کو نہیں میں جانا جی رب جانا ہائے ہائے اور میرے بھائیو قیامت دے دل آمینہ دے لال فرما دے میں چار ارب نبے کروڑ بغیر حصاب تو جنت جائے گا اللہ انہوں نے پہلی حصاب چسانوی شامل کر دے آمینہ ہسی انہیں جو کہ نہیں کرابدی عدالت جسامنے کھلو گے انہوں جواب دے چکیے ہے ہو انہیں جو کہ پھر دعا کریا کرو اللہ جنہوں نے پوچھنا نہیں ہو انہوں نے حصاب چسانوی کریا گا آمینہ آقا فرما دے میں اللہ امت بہتی ہے بندے عجیبی کٹنے امت بہتی ہے تے بندے کیوں گیا ہے کیوں ایک لکھ ایک سوٹے وی صفہ ہونی ہیں مدانِ محشر چے توٹل سارے نبیانی امت آبان چالی صفہ ایک لکھ چوی ہزار امبیادیاں امت آبانیاں تے اسی صفہ کلے محمدی امت دیا صل اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کسرت نہ امت ہوئے گی سارے نبیانی کیا کہا کہاں گے اللہ امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے لیں اواز آئے گی انہا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو کا سونیاں امت دے بارچ جوے کہیں گا اسی اوہ ہی تے نو رازی کر دے آنگے سونیاں جو کہیں دے بارچ جوے کہیں گے اوہ ہی تے نو رازی کر دے آنگے اس واسطے لوگو پوری کائنات دے پیر چھڑ کے ایک کوئی پیر نو من لگو جی دا پیری کو نہیں بول دے نہیں کرو مشرکان دے ملاحظا و تیرے سانو آخ دے نے وہا بی بی پیرے اے نو دا پیری کو نہیں کسے پاس اے نا نو ملنی ٹوئی نہیں اے نا بے پیران دا پیری کوئی نہیں گلت کاران دا گلت اے بیانے کن لاکے سنو ساڑا ایلانے جی دی دنیا اتے نا مل دی نزیرے ساڑا پیر لوگو پیران دا پیرے جہانو انو کا دے بڑائی نیارا جی دانا میں نامی محمد پیارا مزمی المدسر بشیروں نزیرے اسیاں مریدو دے او ساڑا پیرے صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ کہ آمد دے دنی کوئی پیرنے کم ہونا ہے محمد نو چڑے آ ہو جائے گا بولو جی نا دا ہو جائے گا وہ دا چوپگا رہونا محمد نو چڑے آ گزارا نئی ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نئی ہونا اوہ پوڑی نو چڑھ دے لسوڑی نو چڑھ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چڑھ دے پر حادی نو چڑھیاں گزارا نئی ہونا جتے آدم تے موسا تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہی ہو بول بولے بینا محمد دے چھٹکارا نئی ہونا میں شرد دین جدوں توپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نئی لاؤنا جب تک محمدی اشارا نئی ہونا نارا تکبیر شان مصطفی شان مصطفی حق اہل حدیث اس واسے میرے بھائیو آئیے اس نبی دا دامن پھڑ لو اس پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ اس نبی دی اطاعت کر لو جنہیں قیامت دے دین نہیں تھو آڈے میرے کا مہون ہے قیامت دے دین کوئی حوز ہے آمینہ دلال حوز کوسرتے کھلو گے اپنے امتیاں نو پانی پلانگے جڑا ایک کوٹ پی لوے گا پنیا ہزار سال تک انو پیاس نہیں لگے گی ایک حدیث دے الفاظ نے حتی یدخول الجنہ جنہیں حوزے کوسرتا ایک کوٹ پی لیا ایک تو تک پیاس نہیں لگے گی جو جنت سے داخل ہو جائے سبحانہ پول سرات تو آقا سب تو پہلے اگے نگڑ گے کہن گے رب سلیل دے کئی امتی پول سرات تو آقا چمکندی ترے نگ جار گے کئی اٹھن دے ڈگر گے کئی دیکھ دے اٹھ دے نگڑ گے تو کئی مومن پول سرات دے چڑھن گے نا آقا فرماندہ نے تھلے ہو آواز آئے گی مومنہ چھتی ننگ جا چھتی ننگ جا تیرے نور نے آج میری آگنوں ٹھڑیاں کر دیتا ہے یہ کون لوگ نے جنہ نوی وی آئی پی پروٹوکول ملنے تین جگہ ایسی آنے جتے کوئی وی کسے نوی یاد نہیں کرے گا پہلی جگہ اندل کتاب اندل میزان اندل سرات تین جگہ نے آؤ ایک حدیث اور سناوا اللہ دی ادالت دے اندر پانچ سوال ہونے میں اس وقت تک بندہ اپنے قدمانوں ہلا جلا نہیں سکے گا پہلا سوال ان عمرہی فیہما ابلا دس ست ست سالہ ستر سالہ سو سالہ عمر کی تھے گزار کے آئے ہیں میری عبادت جو گزاریا یا کہ بغاوچ جو گزاریا ان شبابہی فیہما ابلا دس جوانی کتے گزار کے آئے ہیں پہلا سوال عمرد ہے دجا سوال جوانی دے تجا سوال امالہی این اکتہ سبہ ہو وانفقہ ہو مال کمایا کی تھو سہی تے خرچ کی تھے کردار ہے آجا نیے والے چڑھے ہیں نا جگل مگر وہ صدقے کی پوچھتے ہیں دس بھی مال کی تھو کمائے تے دن رات جنہیں مالدار نے انہوں پیشس لگے یہ تھو دے چھوٹ جیں گا نا تجا دو رابنے کتہ رہے جی کھنا کر کے پوچھ رہے ہیں مال کمایا کی تھو سہی شراب بیچ کے سودی کاروبار کر کے بول دے رہی کے دی پراپٹی دے کبزہ کر کے کسے یتیم دا حق مار کے پینا دے حق مارے نہیں پراہا دے مارے نہیں رشتے دارہ دے مارے نہیں لوگ کا نا فران دگا کر کے کمائے مال کمایا کی تھو سہی آج ہسی حلال حرام دی تمیز ہی نہیں کرتے ہسی انہیں حاضہ من فضل ربیہ جو کوئی لبد بہت دبیہ بولتے نہیں رشوت دے پیسے دی فرار دے پیسے دی حرام دی کمائی کوٹھی بنا گئے انہوں نے تختیلہ جہازہ من فضل ربیہ بھئی اللہ دی ادالت جو رب نے احتساب کرنا ہے نا مال کمایا کی تھو سہی تے لایا کی تھے ہی خرچ کی تھے کی تے ہی جواب دے تے پنجوا سوال ہے جس گناہ دا تے نو پتا سی ہو کیوں کرتا رہے ہیں دس جواب دے اور یار کنو نہیں پتا کہ نماز نہیں چھڑنی تو دے باب جو نماز پڑھنے ہیں بولو پڑھنے ہیں نہیں کنو نہیں پتا روزہ نہیں چھڑنا کنے گلوکہ نے روزے رکھے کنو نہیں پتا کہ مالدی زکاعت دینی ہے کنے گلوکہ دیندے رہے کنو نہیں پتا سودی کا روبار نہیں کرنا شراب نہیں پینی بدکاری نہیں کرنی انپڑ تو انپڑ بندے نو بھی پوچھلو ہے سارے گناہ نے نہیں کم کرنے ادھے باب جون کر رہے ہیں اللہ نے اپنے کٹیریج کھڑیاں کر کے پوچھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم اپنے قدمانو ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ نہ پنجا سوالنا دا جواب نہیں دے لوے گا میں ایک مثال دے لگا لیکچرار ہوئے نا ٹیچر استاد تو مڈیانو کہیں دے اے گیسے اے ویتھوڑے پیپر چھنا سوال آجانے جے یاد کرو گیس لوان تو بعد بھی جنہا طالب علم فیل ہو جائے وہ دے جنہا بادقسمت ہے تسانو دے سالے پرو فیسر لیکچرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سولہ سو سال پہلو دا دا چھلے آئے پہلو دا پانچ سوال اللہ تھی عدالت چھوڑے جے تیاری کر کے جایا جے اہاں تیاری کی تھی ہے بولی حجیدن دا رمضان ٹور گیا مسیطہ نمازیانو ترس گئی ہیں اوہی ویچارے پرانے بابے جنہے مسیطہ نمازی نے اوہی رہ گئے ہیں رمضان چے نمازہ پڑھنے ہیں ان کے انہی پڑھ دیں رمضان چے روزے رکھنے ہیں ان کے انہی رکھ دیں رمضان چے صدقاتوں خیرات کرنے ہیں ان کے انہی کر دیں رمضان چے قرآن پڑھے ہیں ان کے انہی پڑھ دیں رمضان چے دعامہ کی تھی ہیں انہی ان کے انہی کر دیں رمضان چے دعوتہ کر دیں افتاری تیری میرے علی سری میرے علی ان کے انہی کر دیں میں ایک جمعہ پڑھایا ہے کہ مومن دی زندگی رمضان جیسی بن جائے موت این جیسی بن جائے مومن دی زندگی رمضان جیسی ہو جائے یہ دیتے بڑے دلائل نے ہر مومن دی زندگی رمضان جیسی ہونی چاہیے میرے بھائیو آخرت دا فکر کیجئے قبر دا فکر کیجئے قبر ایک دن چاہ پانچ مرتبہ یاد کر رہی ہے ہندی انا بیت اتراب میں مٹی دا کچھا مکانا کوٹھیاں جو زندگی بسر کرنے والے تیرے تھلے فرش بھی مٹی دا دیوارا بھی مٹی دیا اتے بھی منا موئی مٹی تو تو مٹی نہ مٹی بن جانے ایتے لیٹور جے تیری جانتے پان جانے جنرنیٹر چلانے کیونکہ یو پی ایس لو آیا ہے تو قبر جے کوئی جنرنیٹر نہیں جی ہونا نا یو پی ایس ہونا ہے ہونا ہے کل آئے تھے آئے تھے کل آئے تھو جانا آئیں تیا پتہ تیرے آنا کام تیرے آنا آئیں جنہ لئی تو راتی دینے کریں ہیرا پھیریان کبرنوں اڈی کا روز رہی دیاں نے تیریاں اپنا بروسانیوں تیرا کڑی پل دا کرنا اے مان پلا دس کےڑی گل دا تیریاں تے ساواوی نہیں بندے آئے تیریاں کہنی سا ہے بولو اے مہین یہاں دےو میں انہیں یہاں فیکٹوریاں دا مالکا انہیں ہاتھیں آن دا مالکا انہیں یہاں مارکیٹاں دا مالکا تُو تے اپنی سا دا بھی مالک نہیں چیلی تیرے وچھو نہیں گلن ڈائی ہے اوہ مالک دا دے مان کن کرنا اے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلہ پانی دا پانی دا بلبلہ بے کیا جے کنی وہ دیر رہی تھے موت جوانیاں نہیں بیندی حجر جوان فوتوں کے کی ناس پائی محمد خالص صاحب سنتی سال تھی عمرے کہتے خوابوں کے حال چاہیے یہ میں توڑ جانا ہے بول دے نہیں ہر بندہ صفت کر رہے ہیں بڑے شریف آل بلکہ میں اگال کماں گا قدرتی ذہن چاہ گئی بشریعت دے تقاضے دے مطابق اگر کوئی ہو دے کوئی کمی کتائی ہوئی ہے تو اللہ وہاں سے معاف کر شریعہ پائی خالصات دی قبر اللہ جنت دا بغیچہ بنائے اللہ ہو دے بچیاں نو دی بیوی نو ہو دے پاہیاں نو عزیز و اکارب نو سبر جمیل اطاب برگا وہ پتا ہے ایسی ہوں میں دور جانا ہے خوابوں خیال چوئی یہ بھی بند آندا ہے ہون میرنا ایتھے کھلوتا اسی یار ایتھے ہون میرے میں چاہ پیتی سو ایتھے یار میرے کول بیک گلا پہ کر فوت بھی ہوگی ہو بھئی ایسے ہوئے لیدہ کوئی پتا نہیں جے قدوں ہیں دے جو تو وہاں نکل جانا ہے اللہ نیک نیک گال سوڑ لو کئی بندے مر دے نے تو انہوں نے مرن تو بعد لوگ نفل پڑ دے اللہ شکر ہے بندہ چکیا گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے اس رہی ہے کہ کئی بندے مر دے نے انہوں نے گلیاں دے کاکھ بھی رو دے نے ایتھوں دی محمد دا غلام ننگ گیا ہے ایوے دی زندگی پیدا کرو کہ دنیا تو جاؤ تو انہوں کائنات روئے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ دا جنازہ اٹھے ہے وی لکھ بندے نے شرکت کیتی ہے جنازے چھے پنجی تو تی ہزار یہودیس آئی جنازہ دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے نا حافظ ابن کسیر نے لکھے آواز آئی انہوں نے معافکاری چڑھے ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھے ہیں میں انہوں نے گناہ بھی معافکار چڑھے ہیں احمد ہی زندگی بنا کے جاؤ احمد کردار پیدا کر کے جائیے مان کا نو کرنائے خسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بل بلائے پانی دا ختم کر جانے تے نو موت دیاں نیریان کبر نو اڑی کا روز رہ دیاں نے تیریان اے جہان سارا مل لیا کھالی ہاتھ ہوئے گا تُو جدویں تو چل لیا مجھاں گاں وہاں اے تے رہے جانیاں لوے ریاں تے گال بڑی پیاری جے سنوالی جے چولے والے ہو اڑ جان اے پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بول دا کاؤ ڈیوینی مول رہنا پھر خالی خول دا ختم ہو جانیاں نے شانہ اے او چیریان کبر نو اڑی کا روز رہ دیاں نے تیریان تے گال بڑی پیاری جے مٹی وچ دب دینے اے تے نو رشتے دارانے چے راویکھ ڈر نائی اے تیرے گوڑے یارانے جن گوڑیاں نے جنہ نال یاریاں اے تیریان کبر نو اڑی کا روز رہ دیاں نے تیریان پلا تے تھو نئی ہندہ تے براوی نہ کر توں بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر توں سچیاں نے سبے گلا پسروری اے تیریان کبر نو اڑی کا روز رہ دیاں نے تیریان اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وآکمت المتقین والسلاة والسلام وعلا عباد المرسلین اللہم سلے علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم نکامید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم نکامید مجید ربنا ازلمنا نفسنا وعلم تگفر لنا و ترحمنا نقولن من الخاسرین ربنا حبلنا بن ازواجنا وزرویاتنا قرطایون و جلنا للمتقین اماما اللہم اشمر ظانمد المسلمین والمسلمات اللہ پائی خالد صاحب دکبر نجھنت دا بغیچہ بنا اللہم مغفر لہو ورحمہو وافہی وافعنہو ماکرم نزلہو ومس مدخلہو مغسلہو بالمائے والسجد والمرد اللہم نکیہی من الخطایا توانکیت السوب الابیز من الدنس وابدلہ دارا خیر من دارہی واحلا خیر من اہلہی وزوجا خیر من زوجہی اللہم ادخلہو الجنہت الفردوس وائزو من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نمبر قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم جل قبرہو روزتا من ریاضی جنہ اللہم جل قبرہو روزتا من ریاضی جنہ اللہم وسے مدخلہو اللہم وسے قبرہو اللہم نمبر قبرہو اللہم وسے قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم جل قبرہو روزتا من ریاضی جنہ اللہو ندل وحقین سبر جمیلتا فرما اللہ اس جوان دی کبرتے کروڑا رحمتا نازل فرما اللہو دی زندگی دے گناوانو مواف فرما اللہو دی زندگی دیاں کتائیاں اللہو دی شفارشی بن کے آئے اللہ ساڑھی شفارشیوں پائی خالد حق چو کبول کر لے میرے اللہ جنہ جنہ دے عزیز وعقارب چلے گئے اللہ اونا دی بخش فرما اللہ کاری عارف صاحب نسیت والی لبی زندگی اطاف فرما اللہ انہ دے علموامل چی قوت بیانیج برقات نازل فرما اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنائیاں سب دانا قبول فرما میرے اللہ جتنے ساڑے عزیز وعقارب دنیا تو چلے گئے سب دی بخش فرما اللہ جڑے سب تالا کرنج بیمار نے شفاہ آتا فرما ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قرطایون و جلنا للمتقین اماما اللہم اشی مرزان منزل مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیعنالیم و تبا دینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا رب العزت امائے سیفون اسلام علم مرسلین والحمدللہ سبحان رب لے